سب سے پہلے تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو فراغ دستی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں صبر کے ساتھ اپنے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں رسک حلال کھانے کی اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے چاہے ہمارے حالات جیسے بھی ہوں جب ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا تو یہ جو گلے شک پر شکایتیں ہیں نا جو بہت ساری لوگ کرتے ہیں یہ عمل ہم لوگوں نے نہیں کرنا ہے ہمیں ہر حال میں ہمارے جو بھی حالات ہیں جو کچھ بھی ہے ہمیں ہر حال میں اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں راضی بھر ادا رہنا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو کام کرتے ہیں جہاں سے وہ انکم کماتے ہیں تو اس پر بندش لگ گئی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان پر کالا جادو ہو گیا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان پر بلیک میجک ہو گیا ہے کئی مرتبہ میں یہ بات ارز کر چکا ہوں دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا کام آپ لوگوں کو پوزیٹیف رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ کی طرف بھی ہم آئیں گے لیکن پوزیٹیف ہو کر آئیں گے تو پھر ہمارے ٹریٹمنٹ جلدی ہو جائے گا بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں منفیہ شتانی اثرات ہو گئے ہیں ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے ہمارا بزنس نہیں چل رہا ہے یا جہاں سے ہم انکم کماتے ہیں وہاں ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے ہمیں جاپ میں ترقی نہیں مل رہی ہے تو میں آپ تمام لوگوں کو بس یہی کہنا چاہتا ہوں بار بار کہتا ہوں ہر ویڈیو میں اب تو میں نے کہنا شروع کر دیا ہے دیکھیں جادو کی اپنی حقیقت ہے کالے جادو کی اپنی حقیقت ہے صفلی بندش کی بھی حقیقت ہے اسی طرح سے شیعاتین جنات ہیں یہ بھی بندش لگا دیتے ہیں سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہر انسان پر بندش ہو گئی ہے ہر انسان پر کالے جادو ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا کاروبار نہیں چل رہا ہے یا اس کی انکم میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ سوچ ہماری درست نہیں ہے اگر ہم پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی منفی شیطانی اثرات ہیں تو ہم سمپل طریقے سے اس کا علاج کروائیں اس کو اپنے دماغ پر حاوی نہ کریں میں اپنے پورے جو میرا روحانی سفر ہے جو گزرا ہے اس میں میں خود بھی ایسی نیگٹیوٹی نیگٹیو انرجی سے گزر چکا ہوں انشاءاللہ جب میں اپنے روحانی سفر کو دوبارہ سے بیان کروں گا اپنے تمام سٹوڈنٹس کے لئے تو بہت سارے سٹوڈنٹس کو پتہ ہی ہے جو کلاسز لیتے ہیں بہت کچھ میں نے بیان کیا ہے بتایا ہے لیکن یہ کہ عام لوگوں کو بھی میں انشاءاللہ بتاؤں ہوں اس سے ان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا تو اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو آج جو میں عمل بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس سے رسک میں بھی خیر و برکت ہوگی دوسری بات ہر طرح کی مشکل ہر طرح کی رکاورت دور ہوگی تیسری بات اس کو پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا بلیک میجک ہوا کسی بھی طرح کی برے اثرات ہوئے کسی بھی طرح کے منفیہ شتانی اثرات ہوئے نگیٹیوٹی ہوئی نگیٹیوٹی انرجی ہوئی ایوال آئی ہوئی ہر طرح کی نگیٹیوٹی رموگ ہوگی لیکن آپ نے پوزیٹیو رہنا ہے میں اپنی کئی ویڈیوز میں بھی جب میں ویڈیو ریکارڈ شیشن کرواتا ہوں آپ لوگ جانتے ہیں اس میں میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ نے کسی بھی حال میں کسی بھی قیمت پر نہ ہی جادو سے خوف زدہ ہونا ہے اور نہ ہی شیعاتین جناس سے جتنا آپ اس کا خوف اپنے اندر رکھیں گے یہ چیزیں اتنی ہی ہاوی ہوں گی آپ اتنی ہی اور نگیٹیو ہوتے چلے جائیں گے آپ نے پوزیٹیو رہنا ہے اللہ پر یقین رکھنا ہے اور جس پر بھی آپ کو اعتماد ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں دوبارہ بھی ابھی پھر کہہ رہا ہوں تھوڑے در پہلی بھی یہ بات کہیئے میں نے کہ آپ نے خود کو پوزیٹیو رکھنا ہے اور جو لوگ بھی جادو جنات کے نام پر آپ کے اندر خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ نے خوف اپنے اندر نہیں پیدا ہونے دینا ہے بلکہ ایسے لوگوں سے بچنا ہے کسی بھی طرح کی کوئی بھی نیگیٹیو فورس کو اپنے دماغ پہ ہوئی نہ ہونے دیں دیکھیں جب آپ خود پوزیٹیو رہیں گے نا جب آپ خود ریلیکس رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں جو بھی آپ بزنس کر رہے ہیں یا جو بھی آپ جاگ کر رہے ہیں جہاں سے آپ کو انکم حاصل ہوگی جہاں سے آپ رسکے حلال کما رہے ہیں یا پھر آپ چاہ رہے ہیں آپ کی انکم میں اضافہ ہو تو بیٹھے بیٹھے آپ کی انکم اضافہ نہیں ہوگا جب آپ پوزیٹیو رہیں گے انرجائز رہیں گے ایکٹیو رہیں گے تو اچھے طریقے سے کام کریں گے آپ کی سوچ اچھی ہوگی آپ کے پاس آئیڈیاز آئیں گے ٹھیک ہے آپ اپنے کام کو مزید کیسے بڑھا سکتے ہیں یا کس طرح سے آپ آگے ترقی کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ سیکسسفل ہو سکتے ہیں یہ تمام چیزیں تو سوچنے کا آپ کو جب ہی موقع ملے گا جب آپ ریلیکس و پرسکون ہوں گے اور پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ آپ کی زندگی گزار رہے ہوں گے لیکن جب آپ نیگیٹیو تھنکنگ کو اپنا لیں گے یا نیگیٹیو تھنکنگ کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں گے اس طرح کی سوچوں کو رکھیں گے جو منفی سوچے ہیں تو پھر کیا ہوگا آپ کی پوزیٹیوٹی کم ہو جائے گی اور جب آپ کی لائف کے اندر پوزیٹیوٹی کم ہو جائے گی تو نیگیٹیوٹی یا نیگیٹیو انرجی تو اور زیادہ اثر کرے گی تو آپ نے اس چیز سے بچنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ بھی کارباری مشکلات کا شکار ہیں یا جن کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایول آئی کی پرابلم ہے نیگیٹیوٹی کی پرابلم ہے بندش کی پرابلم ہے کسی نے صفلی بندش کروا دی ہے یا کسی نے کوئی عمل کروا دیا ہے یا کسی نے کوئی شخص ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو وہی بات کہوں گا جو کہ میں کہتا رہتا ہوں کہ حسار کو اپنائیں حسار کا عمل کریں حسار کے عمل کی مختلف ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں کوئی بھی اسے دیکھ سکتا ہے اپنے آفس کا بھی حسار کیا کریں جس جو کام والی جگہ ہے اس کا بھی حسار کیا کریں اور خود کا بھی حسار کیا کریں اپنی فیملی کا اپنے اپنے گھر کا اپنے آفس کا ہر جگہ کا حسار کیا کریں اور جو عمل میں آپ کو اب بتا رہا ہوں اس وقت انتہائی آسان تڑی اسے بھی کرنے سے پہلے اپنا بدنی حسار ضرور کریں اول آخر درود پاک پڑھیں سب سے پہلے ستر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس کے بعد ستر مرتبہ یا باستو یا فتا ہو پڑھیں اس کے بعد ایک مرتبہ سور مضمل پڑھیں اس کو پڑھنے کے بعد خود پہ دم کریں پانی کی ایک بوتل پہ دم کریں اور اس کے بعد درود پاک پڑھیں اور دعا کریں اس کے علاوہ جو لوگ بھی کاروار کرتے ہیں یا جن کی اپنی دکان ہیں اپنی فیکٹریز ہیں یا اپنی شاپس ہیں ٹھیک ہے یا پھر اپنی کوئی بزنس کی جگہ ہے وہاں پر اثر سے مغرب کے درمیان جو ہے وہ بخور کی دھونی دیا کریں اور اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نیگٹیوٹی ہے کوئی نیگٹیو انرجی ہے تو کیا کریں آپ آپ اکیس مرتبہ سور فلک اور ایک سو گیارہ مرتبہ یا کہاروں پڑھیں اس بخور پر اور اس کی دھونی دیا کریں تو انشاءاللہ ہر طرح کی نیگٹیوٹی بھی ختم ہو جائے گی اور ہر طرح کی نیگٹیو فورس جو ہے وہ بھی ریموو ہو جائے گی اور جو میں نے عمل یہ بتایا ہے آسان ترین بتایا ہے آپ اسے پڑھیں دعا کریں تو آپ دیکھیں گے آپ کو آپ کے کاموں میں ترقی ملے گی اور جب آپ کو آپ کے کاموں میں ترقی ملے گی تو زہر سی باتیں پھر آپ کے انکم میں بھی اضافہ ہوگا آسانیہ پیدا ہوں گی